بسم اللہ الرحمن الرحیم بخاری کی کلاس میں بیٹھتے ہیں ادھر سنتے ہیں کبھی کسی اردو کی بک میں کوئی واقعہ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں کبھی انٹرنیٹ کے اوپر کوئی پوسٹ آ جاتی ہے اس میں سے پڑھتے ہیں اور وہی واقعہ ہوتا ہے ظاہر ہے زندگی ایک ہے لیکن میں سوچے تھی کہ کیوں انٹرسٹ ہوتا ہے کیونکہ انسان کی سائیکالوجی ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات وہی بات دوبارہ دوبارہ ریپیٹ کر کے جیسے ہم اپنے بچوں کے کرتے ہیں یہ اپنی امی کی کرتے ہیں اب دس دفعہ وہی بات تم ہی کہیں گی جب تم چھوٹی تھی نا تو تم تو ہوں کہتے ہو اب آپ یہ نہیں کہتے ہمیں رک جائیں I know it already نہیں آپ لسن کرتے ہو اپنے بارے میں اپنے ماں باپ کے بارے میں اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں you have an interest right so اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کو ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں اپنے ماں باپ سے اپنے بچوں سے بڑھ کر انشاءاللہ تو ان کی باتیں چاہے کتنی بھی دفعہ ہم سنیں بات یہ ہے کہ یہ عبادت ہے ہماری کو عبادت کرے تو وہ عبادت نہیں نہ ہوتی وہ تو ایک واقعہ ہی ہوتا ہے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو چونکہ آپ جب بھی ان کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ان کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہوتا ہے تو یہ بات آپ کے دس نیکیاں ملتی ہیں دس خطائیں مٹ جاتے ہیں دس درجات بلند ہو جاتے ہیں وہ اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کو سمجھنے کے لئے اور اس کے دین پر چلنے کے لئے اور زندگی کو آسان بنانے کے لئے جب آپ سیرہ کو پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی زندگی کو دیفینٹلی آسان کرتا ہے اچھا ہم کیا پڑھ رہے تھے طائف کا واقعہ کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اداس کو یہ بتایا تھا کہ میں بھی نبی ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں تو وہ میرے بھائی یونس تھے پیش نمبر 138 پہ آجائے آجائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد باق سے نکلے اور مکہ کی راہ پر آگے بڑھے اب غلم غم اور علم سے دل فگار تھے کن منازل پہنچے تو ایک بادل نے سایا کیا جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بکارا اور ارز کیا اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے آپ اسے جو چاہیں حکم دیں اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات یہی ہے اب آپ جو چاہیں اگر چاہیں تو میں نے دو پہاڑوں کے دربیان پیس دوں یہاں دو پہاڑوں کے لئے اخشبین کا لفظ استعمال ہوا ہے جو مکہ کے پہاڑ ابو قبیس اور اس کے سامنے والے پہاڑ کے لئے بولا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَلْ اَرْجُعَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ اَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاَحْدَهُ لَا شِرِكَ بِهِ شَئِعَ امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشتے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف اللہ ہی کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہرائے گی یہ ہوتا ہے اصل میں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا آپ کو پکچر میں سب طرف اندھیرہ نظر آ رہے ہیں نو ہوپ کوئی امید نہیں کوئی اچھائی کے اثرات نہیں نظر آ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ فیوچر میں ضروری درچہ قائد نکالے گا کیسے نکالے گا ہمیں کے پتہ کیسے نکالے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہے نا اور اللہ تعالیٰ کا رحم کیا ہے اس کے غزب پر حاوی ہے ہے کی نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی سے جیسا آپ گمان رکھیں گے ویسا اللہ سبحانہ وتعالی کر دے گا ایک ایسے بھی آتے ہیں حدیث کے مفہوم میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ کسی بندے کے ساتھ جیسا گمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کو کر دیتا ہے اگر آپ کسی کے پر شک کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ بندہ آپ کو وہ بن کے دکھاتا ہے تو اچھا گمان رکھیں دیر لگ گئی اچھا ہے مسجد کہیں گئے ہوں گے ابھی آتے ہیں اور ان کو کہیے کہ مجھے یہ گمان تھا کہ آپ مسجد گئے ہیں don't ask don't investigate just tell them your گمان your good گمان سبحان اللہ that is going to bring خیر to you وہ کہیں کہ لو میری بیگم گھر میں بیٹی اتنی اچھے اچھے خیالات سوج رہی اور میں کہاں تھا you have to think you have to be positive اللہ that is even better بندوں سے بھی اچھا گمان رکھیں ایک وقت آجا تھا اللہ that is even better ان میں سے خیال نکالتا ہے جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا یہ مدد آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے غم و علم کے بادل چھٹ گئے کیوں پتا ہے چل اللہ میرے ساتھ تو مجھے کیا غم ہے ابھی تھوڑی سی تکلیف ملی ہے پھر ٹھیک ہو جائے گا سوچے نا اللہ اللہ اگر آپ کو سہارہ دے دیتا ہے کوئی بندہ ہی آ جاتا ہے آپ کو کہتا ہے آپ کیوں روتی ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں نا تو کہتو یہ بندہ کدھر سے آگیا ہو اس وقت میں جبکہ میرا دل برکل ٹوٹا ہوا تھا اور مجھے کوئی امید نہیں نظر آجتی اللہ اللہ ایسے ہی کرتا ہے آپ کے دل کو حصلہ دلاتا ہے آپ نے مکیس کے راستے پر مزید پیش رفت فرمائی اس حال میں کہ نخلہ میں جا کر فروکش ہوئے اور وہیں چند دن قیام فرمایا اس دوران اللہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اس جماعت نے قرآن سنا جب قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی تو یہ اپنی قوام کے پاس عذابِ الہی سے ڈرانے واری بن کر گئی کیونکہ یہ ایمان لا چکی تھی کیا جماعت جنوں کی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مطالب کچھ نہیں پتا تھا ابھی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو حصلہ کیا تھا پہاڑوں کا فرشتہ اللہ نے بھیج دیا اور اللہ تعالیٰ میری خاطر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم چاہتے ہو کر دو مار دو ان کو مروا دو میں نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا دیکھیں کتنا دل کو سکون ہوتا ہے جب آپ نے کسی برے کے ساتھ اچھا کیا ہوتا ہے آپ کی دل کو آپ کا جو موریل ہے کتنا ہائے ہو جاتا ہے اور آپ کو اپنی عزت کتنی اچھی لگتی آپ کو اپنے اندر سے خوشی وحسوس ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہ ہی خوشی فیل کر رہے ہیں کہ میں نے بروں کے ساتھ اچھا کیا ہے وہ ختم ہو سکتے تھے اور یہ نہیں پتا کہ اتنے سارے جن بھی ایمان لے آئیں وہ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے بتایا یہاں تک کہ اس بارے میں قرآن نازل ہوا چند آیتیں سورہ حقاف کی اور چند آیتیں سورہ جن کی چند روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلہ سے نکل کا مکہ روانہ ہوئے آپ کو اللہ کی طرف سے کشادگی اور فراقی کی امید تھی اور قریش کی طرف سے شر اور گرفت کا اندیشہ بھی اس لئے آپ نے احتیاط پسند کی چنانچہ مکہ کے قریب آ کر ہرہ میں ٹھہر گئے اور اخنص بن شریک کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے دے مگر اس نے یہ معذرت کی کہ وہ حلیف ہے اور حلیف پناہ نہیں دے سکتا پھر آپ نے سہیل بن عامر کے پاس یہ پیغام بھیجا مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ اس کا تعلق بنو عامر بن لوئی سے ہے اور اس کی پناہ بنو کاب بن لوئی پر لاغو نہیں ہوتی یعنی سب نے اپنی ایکسکیوزز دے دی اب آپ نے مطعم بن عادی کے پاس پیغام بھیجا مطعم کا دادہ نوفل بن عبد مناف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جدے آلہ حاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا اور اب مناف قبیل قبیلہ قریش کی سب سے معزز شافتی چنانچہ مطعم نے جواب میں ہاں کہی اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے ہتھیار بند ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجا یعنی ہر معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ویلیوز کی قدر کرتے ہیں جو ان کا دھیان رکھتے ہیں تو اسی کے بارے میں مطعم بن عادی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں آتا ہے کہ اگر مطعم آ کے مجھے ان قیدیوں کے بارے میں کہتا کہ چھوڑ دو تو میں اس کے کہنے پر ان سب کو چھوڑ دیتا اس نیکی کی وجہ سے جو اس نے اس وقت پناہ دینے کی صورت میں کی تھی آپ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہو کر پہلے خانہ کعبہ کا تواف کیا بلے ذرا اپنے بارے میں سوچئے میں مشکل میں سے نکل کے تکلیف میرے پیر زخمی میں چل کے آ رہی ہوں مجھے لوگوں نے تکلیف دیئے اور اب گھر اب شہر میں داخل ہو رہی ہوں اب سب سے پہلے کیسے ہوتی میں جا کی طرف پاؤں دھوں اچھا سا شاور لوں تھوڑا ریلیکس کروں پھر نماز کا سوچوں گی اگر میں جنیند آگئی تو دو نمازیں جمع کر دوں گی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں دیکھیں جتنا آپ عبادت میں تیزی اختیار کریں گے جتنا آپ اللہ کی طرف دوڑیں گے خیر اور برکت آپ کی طرف دوڑیں گے جتنا ہم قرآن دو چیزیں دو چیزیں اپنے پلو سے باندھ لیں جیسا آپ کا تعلق ان کے ساتھ ہوگا ویسا زندگی کا تعلق آپ کے ساتھ ہوگا اگر آپ نے قرآن اور نماز سے محبت کی اور آپ اس کی طرف بھاگ بھاگ کر گئے زندگی بھاگ بھاگ کر آپ کی طرف آئے گی اور اپنی خیر اور برکتیں لے کر آئے گی اگر ان چیزوں سے بھاگے تو زندگی اور اس کی خیریں ہم سے بھاگ جاتی ہیں ناغد باللہ سو یہ بچوں کو بھی بتایا کریں دو چیزیں خیر کی ہیں ان کو پکڑ کے رکھو گے کبھی بھی آپ بیڈ لک نہیں آئے گی کوئی مسئبت پریشانی آئی پھر اچھا ہی آ جائے گی لیکن تم لکی تب ہی روگے جب ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے داخل ہو کر خانہ کعبہ کا تواف کیا اور پیروں کی پرواہ نہیں کی اور دو رکعت نماز پڑھی پھر اپنے گھر تشریف لے گئے اس دوران متم بن عادی اور اس کی اولاد نے مسلح ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لیے رکھا اللہ کی خیر دیکھیں اللہ کی طرف سے حفاظت کا بندبست اور متم نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دے رکھی ہے اور قریش نے اس کی اس پناہ کو منظور کیا مشرقین کی طرف سے نشانیوں کی طلب مشرقین کے تقاضوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ آجز کر دینے کے لیے اناد کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیات طلب کرتے تھے ہدایت کے لیے نہیں اگر ہدایت کے لیے کرتے ہیں تو جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا اللہ تعالی مجھے دکھا تو کیسے مارتر کیسا زندہ کرتا ہے تو اللہ تعالی ان کو بھی دکھا دیتا اناد دشمنی دشمنی کے طور پر دشمنی کیا دوسرے کو ٹیز کرنے کے لیے کہ چلو چلو شابش یہ اب دکھاؤ وہ کر کے دکھاؤ تو انہوں نے نشانیات طلب کرتے تھے اور مختلف اوقات میں کئی بار انہوں نے مطالبہ بھی کیا چنانچہ ایک بار وہ مسجد حرام میں جمع ہوئے باہم مشرع کیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا کہ آپ کی قوم کے اشراف آپ سے بات کرنے کے لیے کٹے ہوئے ہیں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رشت و ہدایت کے بہت زیادہ خواہش مند تھے اگر وہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے تو شاید آپ ان کی خاطر اپنے آپ کو افسوس کے سبب ہلاک ہی کر ڈالیں گے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام لانے کی امید باندھیں جلدی سے تشریف لے گئے انہوں نے کہا آپ ہمیں بتلاتے ہیں کہ پیغمبروں کے پیس نشانیاں تھی حضرت موسیٰ کے لیے لاتھی تھی اور صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی تھی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے تو جس طرح پہلے لوگوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا آپ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں وہ سمجھتے تھے کہ پیغمبروں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جب چاہیں اس طرح کی خرق عادت موجزات لانے پر اسی طرح قدرت رکھتے ہیں جس طرح عام لوگ اپنے طبیعہ عمال پر قدرت رکھتے ہیں جیسے میں یہ گلاس اٹھا سکتی ہوں میرے میں طاقت ہے اسی طرح اگر وہ چاہیں گے تو اس گلاس کو اڑا دیں گے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے عام بندہ عام کام کرتا ہے ایسے نبی کے بھی ہاتھ میں یہ قدرت ہے کہ وہ کسی بھی وقت کوئی بھی کام کر سکتا ہے تو یہ بات صحیح ہے نہیں بلکل نہیں جس طرح عام لوگ اپنے طبیعہ عمال پر قدرت رکھتے ہیں چنانچہ انہوں نے اس مذکورہ مطالبے کے ساتھ یہ تجویز بھی پیش کی کہ آپ صفحہ پہاڑ کو سونے کا بنا دیں یا پہاڑوں کو کئی اور لے جائیں اور اس علاقے کو ہموار زمین میں تبدیل کرتے ہیں اور اس میں نہر جاری کرتے ہیں یا ہمارے جو آباو اجداد گزر چکے ہیں انہیں زندہ کریں تاکہ وہ شہادت دیں کہ آپ رسول ہیں آپ سوچیں اللہ تعالی ہمیں ابھی ایک اور بات بتائے گا لیکن اس سے پہلے یہ دیکھئے کہ وہ بندے تھے اور وہ تقریر کرے تھے تو انہوں نے بڑے مزے کا پوائنٹ دیا کہ انہوں نے کہا دیکھو جی حضرت موسیٰ کی لاتی تو حارون کے ہاتھ میں بھی کام نہیں کرتی تھی کہ اگر حارون بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتے تو وہ اجداد ہی بننے والی تھی حضرت عیسیٰ والے مرتے زندہ کرنے والا وہ بھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہی چلا گیا حضرت صالح کی اونٹنی بھی چلی گئی کوئی چیز بھی کسی کے کام کی نہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تاقیامت ہر بندے کے ہاتھ میں ویسے ہی کام کر سکتا ہے دوسروں کے دلوں کو بدل سکتا ہے دوسرے کی تنکنگ کو چینج کر سکتا ہے قرآن is that miracle of اللہ سبحانہ وتعالی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا نہیں گیا بلکہ تقیامت قائم رہے گا کیوں کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی قیامت تقیر یہ ہے اچھا اب اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حریستے نے ان کی ہدایت کے اوپر اور ان کا دل چاہتا تھا اللہ کر دے دکھا دے ان کو کوئی نشانی لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہتے ہیں وَقَالُوا لَنُّ أُمِنَ لَكَ حَتَّى ان کے بارے میں اللہ تعالی کہتے ہیں حَتَّى تَشْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعَ وَقَالُوا لَنُّ أُمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعَ اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ انہارا خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء وَلَنُّ أُمِنَ لِرُقِيَّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَعُ اور انہوں نے کہا ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لئے زمین سے چشمہ جاری کر دیں یا آپ کے لئے خجور اور انبھور کے باغ ہوں جس کے درمیان آپ نہریں بہا دیں یا جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے روح و روح حاضر کر دیں یا آپ کے لئے سونے کا گھر ہو یا آسمان پر چڑ جائیں اور ہم محض آپ کے چڑنے کو بھی تسلیم نہیں کریں گے یہاں تک کہ آپ ہم پر ایک کتاب اتاریں جسے ہم پڑھیں آپ دیکھئے جس نے نہیں ماننا وہ اتنی ساری چیزیں آ بھی جائیں گی تو نہیں مانے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کون سا موجہ دیکھا ماننے والے تھے نا مان گئے ادھر سے آکے انہوں نے کہا تمہارا دوست دیکھو آپ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف موجہ کے ساتھ ہی پیغمبر کے موجزہ ہی اس کو ایکسپلین کرتا ہے ایک پیغمبر کو نہیں پیغمبر کی اپنی ذات ایک موجزہ ہوتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک موجزہ ہے جس طریقے سے ان کی اٹھان ہوئی جس معاشر میں وہ بلے بڑے جس طرح سے انہوں نے پھر پیغام پہنچایا ایک بندہ کھڑا ہوا تھا اور کس طریقے سے اب دنیا بھر میں اسلام کی تعلیم پہلی ہوئی یہ سب پر ایک موجزہ ہے ہاں on top of that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو ثابت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے جیسے باقی پیغمبروں کو موجزہ دیئے ویسے ہی موجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا اور موجزہ کسی بھی انسان کے ہاتھ سے غیر معمولی کام ہو جانا ہے غیر معمولی معمول کا کام کیا ہوتا ہے جو ریگلر کام ہوتا ہے اس سے ہٹ کے خرقی عادت کا مطلب ہے عادت سے ہٹ کے کوئی کام ہو تو اس کو موجزہ کہا جاتا ہے اچھا موجزہ کبھی بھی کسی اکھڑ اور ایرگنٹ کو فائدہ نہیں دیتا doesn't make any difference آپ کچھ بھی کر لیں کوئی اکھڑ اور ایرگنٹ ہوگا وہ نہیں ہاں مخلص اور ہدایت چاہنے والے کو ضرور فائدہ دے گا یہ بات پکی ہے انہوں نے مطالبے کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فائش پوری کر دیں تو وہ اسلام لانے کے لئے تیار ہیں ایسی بات اور کہاں ہے ملتی قرآن میں جنہوں نے کہا تھا کہ آپ موجزہ لے آئیں گے تو ہم مان جائیں گے جیسے فیرونیوں نے کہا تھا اے موسیٰ کہ یہ ہٹا دے ہم سے تو ہم ایمان لیں گے اب پھر کیا ہٹ گیا لچسے مینڈکو کا جو مسئیبت آئی تھی وہ ہٹ گئی تو پھر مانے نہیں پھر خون کی چیزیں آئیں ہر چیز میں خون اے موسیٰ دعا کر یہ چیز ہم سے ہٹ جائے تو ہم ایمان لیں گے بس یہی ہوتا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے اپنی بھرپور قسموں کے ساتھ اللہ کی یہ قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو اس پر ایمان ضرور لائیں گے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کیوں کیونکہ نبی وہ دل چاہتا ہے کہ سارے اسلام کو کھل کر وہ دکھلا دے آپ کو امید تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے کیوں کیونکہ وہ دلوں کا حال تو نہیں چانتے تھے یہ کتنا مزے کا پوائنٹ ہے کہ پیغمبر بھی جو ہے وہ ظاہر بھی معاملہ کرتا ہے جب حضرت نوح علیہ السلام سے وہ انہوں نے کہا تھا لوگوں نے ہٹاؤ ان کو جو غریب اور رزیل لوگ ہیں اپنے پاس سے ہٹاؤ انہوں نے کہا میں یہ تو ایمان لائیں اور میں ان کے دلوں کا حال نہیں جانتا وہ اللہ ہی جانتا ہے لیکن میں ان کے ساتھ ظاہر کا معاملہ کروں گا میں ان کو کبھی بھی نہیں اٹاؤں گا انہوں نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے اور میرے ساتھ ہو گیا تو میں ان کو نہیں دوتکارنے والا تو اب یہاں پر بھی پیغمبر دلوں کا حال نہیں جانتے کہ یہ کیوں مطالبہ کر رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دکھا دے تاکہ یہ ایمان لیا ہے اس پر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو یہ اختیار دیا کہ آپ ایک بات چن لیں جو کچھ یہ لوگ طلب کرتے ہیں انہیں دکھلا دیا جائے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو اسے ایسا عذاب دیا جائے گا کہ پوری دنیا والوں میں سے کسی کو اس جیسا عذاب نہیں دیا جائے یہ تو سنت رہی ہے اللہ کی جیسے صالح کی اونٹ نہیں آئی تو اس کے بعد کیا آیا عذاب آیا نا حضرت شعب کی قوم پر عذاب آیا ہر قوم کی ساتھ ایسا ہوئے جب نشانی انہوں نے جو مانگی وہ آ گئی اور پھر انکار کیا تو پھر شابت نشانی مانگی اس لیے تھی کہ ایمان لاتے اور پھر اگر دیکھ کر بھی نہیں ایمان لائے تو پھر شابت ہوئی ہاں جی یہ صحیح بات ہے نا تو اس لیے اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو چوئیس دی جاری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تو ان کو دکھا دیں نشانی ہم لے آتے ہیں سونے کا یہ بن جائے گا یہاں نیرے جاری ہو جائیں گے آپ آٹ جو بھی کہتے ہیں لیکن اس کے بعد اگر یہ ایمان نہ لائے تو یہ ختم ہو جائیں گے تو اور دوسری کیا ہے کہ یا پھر ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے اور ان کی مطلوبہ چیز نہ دکھائی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل بابت توبتی و رحمتی توبہ رحمت کا دروازہ ہی کھولا جائے سمارٹ ڈیسیزن دورس نتیجہ دورس کام ہماری کیا دل چاہتا ہے فٹا فٹ فٹا فٹی تر بیج بویا ادھر نکال کے تو کھیڑ کر نکالو بات فٹا فٹ مجھے چاہیے ابھی میں نے اپنے حسمن سے اچھی بات کیا تو مجھے اس کا جواب ابھی چاہیے کیا ہو پہ نوٹیس ہی نہیں کیا کوئی جواب ہی نہیں ہاں ہی لوگ کیسے ہو گئے یعنی you want instant reward فٹا فٹ ملنے والا اور اگر کوئی جیسے آپ قرآن سیکھ رہے ہیں یقین کریں آپ کے اندر حکمت آ جائے گی and you'll wait and you'll learn how to wait مجھے اتنا مزا آتا دیکھ کے کبھی گروپ میں میں ریکارڈنگز بھیج دیوں تو اگر ریکارڈنگز لیٹ ہو جائے نا لوگ جانے شروع کرتے جائیں left left یعنی خاموشی اور wait یعنی تسلی رکھنا کہ کوئی چیز آ رہی ہے یہ حکمت کا تقاضہ کرتی کہ آپ رکھ جائیں آپ اس خاموشی کو بھی enjoy کریں شکر کا کلمہ بڑے کچھ نہیں آ رہا ابھی پہ نہیں ایسے ہوتا ہے anyways اب وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلکہ توبہ کا اور رحمت کا دروازہ کھلا رہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلو اختیار کیا تو ان کی تجاویز کا جواب نازل ہوا قل سبحانہ ربی حل کنتو اللہ بشر اور رسول آپ کہہ دیجئے کہہ دیں میرا رب پاک ہے میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک بشر اور رسول ہوں لادری کہنے میں کوئی حرج نہیں کوئی آپ سے کچھ پوچھ رہا ہے آپ کا درجہ بہت بڑا سمجھ رہا ہے آپ اس درجے پر ہے ہی نہیں تو آگے سے کیا کہہ دیں لادری مجھے نہیں مجھے نہیں میرے میں اتنی طاقت امت نہیں ہے اس کام کرنے کی مجھے اس کے کہ یہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لئے انسان کو جھوٹ بولے مطلب یہ ہے کہ میں خوارق اور موجزات دکھانے پر قادر نہیں ہوں کیونکہ اس کی قدرت اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ خاص ہے اور اس بات سے پاک ہے کہ اس کی قدرت میں کوئی اس کا شریک ہو اور میں تو محض تم جیسا بشر ہوں لہٰذا مجھے موجزات دکھانے کی قدرت نہیں ہے ہاں تمہارے درمیان مجھے جو امتیاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ میں رسول ہوں میرے پاس وہی آتی ہے اور تم لوگ نہ رسول ہو اور نہ تمہارے پاس وہی آتی ہے پس جو نشانیاں تم لوگوں نے مجھ سے طلب کی ہیں نہ تو وہ میرے ہاتھ میں ہیں نہ میرے اختیار میں بلکہ ان کا معاملہ اللہ عز و جل کے پاس ہے اگر وہ چاہے تو انہیں تمہارے طرف ظاہر فرما دے اور ان کے ذریعے سے تمہارے درمیان میری تائید کر دے اور اگر چاہے تو انہیں مؤخر کر دے اور تم لوگوں کی بہتری اور مسلحت بہرحال اسی میں ہے اللہ تعالیٰ نے اسی مطلب کی سورہ اسی مطلب کی سورہ انام میں بھی تاقید کی فرمایا قُلْ اِنَّمَ الْآیَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ اَنَّهَا اِذَا جَعَتْ لَا يُمِنُونَ آپ کہہ دیں کہ نشانیاں تو بس اللہ کے پاس ہیں اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ آ جائیں گی تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے میری پیاری بہنوں زندگی میں اکثر ہم مانتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی یہ چیز دے دینا تو میں یہ کروں گی یہ چیز میرے پاس ہونا تو میں یہ کروں گی کیونکہ پہلے سے اللہ تعالیٰ دے اپنا فضل اور میرا دل کھلا کر کیونکہ اگر آپ نے کہہ دیا اور وہ چیز نشانی کے طور پر آپ کے پاس آ گئی اور پھر آپ نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا تو پھر پرابلم ہو جاتی ہے ہاں پھر آپ نے کیوں نہیں کیا جب آپ لیٹس سے کوئی خیر مانگتے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے میرے رزق میں وسط دے دے مجھے بچے دے دے مجھے پیسہ دے دے اور وہ چیزیں آ جاتی ہیں اب آپ اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کر رہے ہیں جیسے آپ نے وعدہ کیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کریں کھلا ڈھلا ایسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کھلا ڈھلا مانگ لیں اور پھر کھلا اللہ تعالیٰ سے دل بھی مانگے وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھلا ڈھلا خرچ کرنے والا انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اس کے کوئی پرامس کرنے یعنی اللہ تعالیٰ کیا کتاب میں لکھا ہے کہ یعنی انبیاء اور رسل خوارک اور موجزات برپا نہیں کرتے بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ برپا کرتا ہے البتہ وہ انبیاء اور رسل کی تقریب اس کو انڈرلائن کر لیں کہ موجزات کیوں آتے ہیں یہ ریزن ہے وائے موجزات وہ انبیاء اور رسل کی تقریب تقریب کس کو کہتے ہیں عزت شباش عزت عطائید مدد مدد سپورٹ کرنے کے لئے سپورٹ کرنے کے لئے اور ان کی نبوت اور رسالت کے اثبات کے لئے یعنی اس کو ہانک میں کہنے کے لئے ان کے ہاتھ پر موجزات کا اظہار فرماتا ہے پھر اللہ سبحانو تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ لوگ اگرچہ اپنی پوری قوت کے ساتھ قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر انہیں نشانی دیکھ لی تو ضرور ایمان لائیں گے حالکہ اگر اللہ ان کو ان کی طلب کردہ نشانیاں دکھلا بھی دے اگر ان کی طلب کردہ نشانیاں دکھلا بھی دے تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اگر ہم ان کے پاس فرشتے اتار دیں اور ان سے مردے باتیں کرنے لگ جائیں اور ہم ان کے روپر ہر چیز اکٹی کر لائیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارا ساری زندگی ایسے جیسے یہ کتاب کے دونوں پیج میرے آگے کھلیں وہ پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے اب بھی دیکھ سکتا ہے بعد بھی دیکھ سکتا ہے تو وی آب ٹو ٹرسٹ اللہ سبحانہ وتعالی توقل اللہ کے اوپر کرنا ہوتا ہے اس کو بہتر پتا ہے اور فرمایا وَلَوْ أَنَّا قُرْآنَا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ اَوْ كُلِّ مَا بِهِ الْمَوْتَ اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس سے پہاڑ چلائے جاتے یا جس سے زمین کار دی جاتی یا جس کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جاتا تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے یہ کون کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی حقیقت یہ ہے کہ سارے معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے ابھی تک یہ نہیں جانا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دیتا دے سکتا تھا لیکن امتحان کا ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو بس یہ امتحان ہے میں ابھی بچوں سے بات کری تھی تو میں نے کہا دیکھو یہ امتحان ہے اگر یہ امتحان نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایک نماز ہم مس کرتے یا لیٹ کرتے بازو نہ چلتی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بازو نہیں چل رہی وہ میرے نماز مس کیا اللہ پلیز میرا بازو واپس کر دے اگلی نماز میں پکی ہو پھر کہیں پہ گڑ بڑ کی قرآن نہیں پڑا آنکھیں چلے گئے اوہ اللہ سوری 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 مجھے سمجھ آیا میں نے تو آج قرآن پڑھا ہی نہیں تھا ایسی نشانی آتی پھر تو امتحان ہی نہیں تھا امتحان یہ کہ آنکھیں چلتی رہیں گی بطن چلتا رہے گا کام کرتا رہے گا اور اس کے دوران اپنے خود ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ میں نے قرآن ضرور پڑھنا ہے میرا کوئی دن قرآن کے بغیر نہ جائے کیونکہ بڑا ہی محروم دن ہوتا ہے جس دن کوئی قرآن نہ پڑھے وہ کہتے ہیں نا کہ میں شرمندہ ہوتا ہوں اپنے رب کے سامنے مجھے شرم آتی ہے کہ کوئی دن ایسا گزرے جس میں میں نے اللہ کی کتاب کو پکڑا نہ ہو اور اس کو پڑا نہ ہو کوچھ امہ نہ ہو وہ بڑی عورت تھی نا جو مسلمان ہوئی تھی وہ کہتے ہیں مجھے شرم آتی کہ میں پاس سے گزر جاؤ اس کو اپنے سینے سے نہ لگاؤں کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت دیا اور میں پاس سے ویسے ہی گزر جاؤ اجنے بھی بن کے نہیں میں اٹھاتی ہوں اس کو سینے سے لگاتی ہوں اللہ کا شکر کرتی ہوں اللہ شکر ہے کہ تُو نے یہ دیا یہ وہ لوگ ہیں جو قدر کرتے ہیں جن کو دین سہک سہک کے سسک سسک کے ملتا ہے جن کو کوششوں کے ساتھ ملتا ہے ہمارے جیسے تھوڑی کہ پلیٹ میں تیار ان آیات اور ان جیسی دیگر آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی ایک سنت کی طرف اشارہ کیا کوئی قوم جب کوئی موئین نشانی طلب کرے اور وہ نشانی دکھلا دی جائے پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر اسے ہلاک کر دیا جاتا اور ملت نہیں دی جاتی اور اللہ کی سنت میں تغیر اور تبدل نہیں ہے اور اللہ کو معلوم ہے کہ بیشتر قریش نشانی دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے اس لئے اللہ نے ان کی تجویز کرتا نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں دکھ لائی کس وجہ سے کیونکہ اللہ رحمان ہے لکھیں یہاں پر اللہ رحمان ہے رحمان کس کے لئے ہوتا ہے مشرق کافر نافرمان فرما بردار جن انت چرند پرند ہارے کے لئے اگر رحمان نہ ہوتا تو ان کو مار دیتا اور ان کو مولت نہ دیتا جس طرح کی ایٹھ درمی کر رہے تھے شق القمر بس دو منٹ میں یہ فینش ہو جائے گا جب قرائش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طلب کرتا مخصوص نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی پیش نہیں کی تو انہوں نے سمجھا کہ آپ کو آجز اور خاموش کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ سے نشانی طلب کی جائے اس سے عوام کو یہ باور کرایا جا سکے کہ آپ رسول نہیں بلکہ سخنساز ہیں صرف باتیں بنانے والے سخنساز کا مطلب ہے بات بنانے والا چنانچہ انہوں نے ایک قدم اور آگے پڑھا ہے اور تہکیا کہ آپ سے بلا تعیون کوئی بھی نشانی طلب کی جائے ہم نہیں کہیں گے کہ سونے کا پہاڑ بناو نہرے لاؤ چلو کوئی نشانی دکھا دو کیونکہ اب ان کو لگ رہا تھا کہ کوئی نشانی دکھائی نہیں سکرے تو چلو پہلے تو ہم چوائسز دے رہے تھے اب چوائسز کے بغیر کہتے ہیں جو دکھا سکتے ہیں وہ دکھا دیں تاکہ لوگوں پر آپ کی بے بسی واضح ہو جائے اور وہ آپ پر ایمان نہ لائیں چنانچہ وہ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا آخر کوئی نشانی بھی ہے جس سے ہم یہ جان سکے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے سوال کیا کہ انہیں کوئی بھی نشانی دکھلا دیں چنانچہ اللہ نے یہ نشانی دکھلائی کہ جانت پھٹ کر دو ٹکرے ہو گیا اللہ نے بھی کوئی چھوٹی نشانی نہیں دکھائی اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کوئی بھی نشانی اللہ تعالی دکھا دیں تو اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ کوئی چھوٹی سی چیز ہوتی بڑی سی اور یہ سکولرز کیا کہتے ہیں کہ سب موجزوں سے بڑھ کر اللہ تعالی نے موجزہ دیا کہ دنیا میں یہ نہیں ظاہر ہوا زمین پہ نہیں تھا آسمان پر جہاں پر کسی کی پہنچ ہی نہیں ہوتی وہاں کا موجزہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اس پر کیا ہوا کہ چاند پٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے اوپر اور ایک اس سے نیچے یہاں تک کہ لوگوں نے ہرہ پہاڑ کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا اتنا فاروے ہوا ایسے نہیں کہ تھوڑا سا اور جلدی سے جھوڑ گیا تھوڑی دیر رہا الہدہ الہدہ ہو کر اور لوگوں نے اس کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہدو گواہ رہو قریش نے یہ نشانی کھلم کھلا واضح طور پر طویل دورانیے تک دیکھی چنانچہ ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے اور وہ بھنچکہ رہ کے لیکن ایمان نہیں کہنے لگے یہ ابو قبشہ کا بیٹے کا جادو ہے ہم پر محمد نے جادو کر دیا ہے سامنے دیکھ رہے تھے ہاوش آواز میں ایک آدمی نے کہا اگر اس نے تم پر جادو کر دیا ہے تو سارے لوگوں پر تو نہیں کر سکتا مسافروں کا انتظار کرو لیٹسی کے باقیوں نے بھی دیکھا ہے مسافر آئے ان سے پوچھا گیا تو انہیں نے کہا ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے لیکن قریش اپنے کفر پر مصر رہے اور اپنی خواہشات ہی کی پیر بھی کی اور غالباً شکل کمر کا یہ واقعہ اس سے بھی بڑے اور اہم واقعے اسرار میراج کی تمہید تھا یعنی اس کی طرف لے کے جا رہا تھا کیونکہ یوں کھلی آنکھوں چاند کو پھٹا دیکھ لینے سے اسرار میراج کا امکان بھی عام ذہن کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے یعنی وہ چیز بھی ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اگر آسمان پہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے پھر کے بھی آ سکتے ہیں سبحانک اللہ وآبی حمدی کا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و ندب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ